کہانی کے شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو سائیکل پر کہیں جا رہا تھا اس کے آگے ایک کالے رنگ کی وین آ کر رکھ جاتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے دراصل اس شہر میں ایک پاگل کٹ نیپر تھا جو صرف لڑکوں کو اگوا کر کر مار دیتا تھا اب اس شہر میں ہم ایک چھوٹے لڑکے فینی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بہن کے ساتھ اپنے ڈیڈ کے پاس رہتا تھا اس کی موم مر چکی تھی اس کے ڈیڈ کا رویہ ان کے ساتھ بلکل اچھا نہیں تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے فینی جب سکول جاتا ہے تو کچھ بچے اسے تنگ کر رہے تھے تب یہ وہاں پر ایک بچہ آتا ہے جو فینی کا ساتھ دیتا ہے اور جو بچے اسے تنگ کر رہے تھے یہاں سے انہیں بھگا دیتا ہے جس کے بعد وہ بچہ کہتا ہے میرا میت بلکل اچھا نہیں ہے کیا تم مجھے پڑھا دوگے فینی اسے کہتا ہے ہاں ضرور کیوں نہیں جس کے بعد ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور فینی کے سکول میں دو آفیسر آتے ہیں جو اس بچے کے بارے میں پوچھتاچ کر رہے تھے جو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جو سائیکل پر جا رہا تھا وہ آفیسرز فینی کی بہن کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کیسی پتا چلا کہ گٹ نیبر کے پاس کالے رنگ کے گوبارے ہیں تراصل یہاں پر اس لڑکے کی بہن فینی کی بہن کی کلاس میں پڑتی تھی اور اس نے اس لڑکے کی بہن کو بتایا تھا کہ جس آدمی نے تمہارے بھائی کو کٹ نیبر کیا ہے اس کے پاس کالے رنگ کے گوبارے تھے اب آفیسر کہتے ہیں ہاں تم سچ کہہ رہی ہو جس جگہ سے وہ لڑکا گائب ہوا جہاں سے ہمیں اس کی سائیکل ملی تر ہمیں کالے رنگ کے گوبارے ملے ہیں پر تم اس بات کو کیسے جانتی ہو کیا تم ادر موجود تھی تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے سپنا دیکھا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فینی کی بہن کو سپنے میں جو کچھ بھی نظر آتا تھا وہ سچ ہوتا تھا اب آفیسر اس کے ڈیڈ کے پاس بھی پہنچ گئے تھے پوچھتاج کرنے کے لیے مگر جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی یعنی کہ فینی کی بہن کو بہت مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہتے ہیں کہ آفیسر کو یہ سب تم نے کیوں کہا کہ تم نے کیٹ نیپر کے پاس کالے رنگ کے گھبارے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھے ہیں مجھے سپنا آیا تھا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں اچھا تو تمہیں بھی سپنے آنے لگے ہیں جیسے تمہاری ماں کو آتے تھے یاد رکھنا سپنے کبھی سچ نہیں ہوتے اور آئندہ تم کسی کو نہیں بتاؤگی اپنے کسی بھی سپنے کے بارے میں فینی اور اس کی بہن اپنے ڈیڈ کے ایسے روئیے سے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے جس کے بعد ہم فینی کے نئے دوست کو دیکھتے ہیں جس نے سکول میں اسے بچوں سے بچایا تھا اس کے سامنے بھی وہی کالے رنگ کی وین تھی جس کے اندر سے کٹ نیپر آ کر اس لڑکے کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے اس کو بھی اس کٹ نیپر نے اگواہ کر لیا تھا سکول میں اب فینی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اسی لئے اب دوبارہ سے بچے اس کو دنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی بچے جب اس کو پریشان کر رہے تھے مار رہے تھے ادھر فینی کی بہن آ جاتی ہے اس کو ان بچوں سے بچاتی ہے اب ان سب کے بعد فینی کی بہن اس سے کہتی ہے تم گھر جاؤ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں اور آج رات وہیں پر رکوں گی فینی اب جب اکیلا گھر جا رہا تھا تب یہ دیکھتا ہے اس کے سامنے کالے رنگ کی وہی وین تھی جس میں کٹنے پر آ کر بچوں کو اقواہ کرتا تھا اب وہ آدمی اپنی وین کے نیچے سے کچھ سامان اٹھا رہا تھا اور فینی سے مدد مانگتا ہے اب جب اف کی مدد کرنے لگتا ہے تب ہی وہ بہت سارے کالے رنگ کے گھبارے وین سے باہر نکالتا ہے اور فینی کو وین میں ڈال کر لے جاتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ ایک کالے اندھیرے کمرے میں تھا جو پوری طرح سے ساؤنڈ پروف تھا مطلب یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی تو یہاں پر اس کے چیکھنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا تب ہی فینی کے پاس وہی کٹنے پر آتا ہے جو اس کو یہاں پر لائیا تھا اور اس نے خوفناک قسم کا ماسک پہنا ہوا تھا اس کا نام گریبر تھا وہ کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جب یہ چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد یہ دیکھتا ہے ادھر ایک بلیک فون کھڑکی اور ایک ٹوائلٹ تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا جدھر گریبر نے فینی کو قید کیا ہوا تھا مگر وہ بلیک فون ڈیٹ تھا یعنی کہ وہ چلتا ہی نہیں تھا اس کی تار ٹوٹی ہوئی تھی دراصل یہ ایک بیسمنٹ تھی اب فینی یہاں پر پریشان تھا کہ وہ یہاں سے کیسے جائے گا تب ہی اچانک سے فون کی گھنٹی بچتی ہے یہ ڈر گیا تھا یہ حیران ہو جاتا ہے کہ فون کی تو تار ہی نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی فون کیسے کر سکتا ہے جب فینی فون اٹھانے لگتا ہے تو اب اس کی گھنٹی بند ہو جاتی ہے تب ہی ادھر گریبر بھی آ گیا تھا کہتا ہے پہلے بھی فون کی گھنٹی بچتی تھی میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے یا دوبارہ سے فون بچتا ہے اس پار اس فون پر فینی سے کوئی بات کر رہا تھا یہ وہی لڑکا تھا جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا جو سائیکل پر جا رہا تھا مگر یہ اس کی آتما تھی جو اس سے بات کر رہی تھی وہ اسے کہتا ہے ادھر ایک زمین پر ٹائل ہے تم اس کو نکال کر وہ جگہ کھو دو تم آرام سے اس جگہ سے ایک سرنگ بنا کر جا سکتے ہو اب فینی اس کی بات مان لیتا ہے ادھر سے کھوڑنا شروع کرتا ہے وہ بہت سارے مٹے نکالتا ہے اور اس کو کموٹ میں ڈال کر پانی ڈال دیتا ہے تاکہ اس بارے میں گریبر کو کچھ پتا نہ چلے اسی رات فینی کی بہن کو بھی سپنا آتا ہے جس میں وہ گریبر اور اپنے بھائی کو دیکھتی ہے دوسری طرف اب گریبر فینی کے لیے کھانا لے کر آیا تھا مگر وہ دروازہ کھلا چھوڑ جاتا ہے تب ہی فینی ادھر سے جانے والا تھا مگر دوبارہ فون کی آواز اسے جانے سے روک لیتی ہے فینی جو فون اٹھاتا ہے تو اب دوسرا لڑکا بولتا ہے یہ بھی اس کے سکول میں ہی پڑتا تھا مگر اب وہ فینی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ایسا ہی پہلے لڑکے نے بھی کہا تھا جس نے کہا تھا کہ تمہیں سرنگ بنانی چاہیے اب تب ہی یہاں پر ہم بچوں کی آتماوں کو دیکھتے ہیں یہ سب وہی بچے تھے جن کو گریبر نے گٹ نیپ کر کر مار دیا تھا اور یہ سب مل کر فینی کی مدد کرنا چاہتے تھے اسی لیے ان بچوں کی آتمایں فون کے ذریعے اسے بات کر رہی تھی یہاں پر اب جس بچے کا فون تھا کی آتما اسے کہتی ہے تم اوپر مت جانا گریبر جان بوجھ کر دروازہ کھول کر گیا ہے تاکہ تم اوپر جاؤ اور یہ تمہیں مار دے میں نے یہاں پر ایک رسی کو چھپایا تھا تم اس کی مدد سے کھڑکی تک پہنچ کر اپنے لیے مدد بھلا سکتے ہو اب فینی کو وہ رسی مل جاتی ہے کر وہ کھڑکی تک نہیں پہنچ پاتا ادھر دوسری طرف فینی کی بہن اپنے ڈیڈ کو اپنے سپنے کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے میں نے اس کے ڈنیپر کو دیکھا ہے اس نے خوفناک سا ماسک پہنا ہوا تھا میں اس جگہ کو بھی جانتی ہوں جتر اس نے فینی کو رکھا ہے اب اس کے ڈیڈ کو بھی اپنے بیٹے کی فکر تھی اسی لیے وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ فینی کو ڈھونڈنے کے لیے مان جاتے ہیں وہیں پر ہم دو آفیسرز کو دیکھتے ہیں جو بچوں کے اقواہ کے کیس میں پوچھتاش کر رہے تھے وہ ایک آدمی کے گھر آتے ہیں یہ آدمی اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا بچوں کو اقواہ کر کر غائب کر دیتا ہے جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا آفیسرز خیر اس کی باتیں سن کر یہاں سے چلے جاتے ہیں مگر حیران کرنے والی بات یہ تھی اسی گھر کی بیسمنٹ میں فینی کو قید کیا گیا تھا مگر یہ آدمی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس آدمی کا جو بھائی تھا وہ دراصل وہی کٹنیپر تھا جو بچوں کو اقواہ کرتا تھا اس کا نام گریپر تھا اور یہ آدمی اپنے بھائی کی اصلیت تک نہیں جانتا تھا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیسمنٹ بھی ہے ادھر گریپر فینی کے پاس اب کھانا لے کر آیا تھا کہتا ہے تم مجھے اپنا نام بتا دو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا اب ظاہر ہے فینی اس سے ڈرا ہوا تھا اسی لئے یہ اسے اپنا غلط نام بتا دیتا ہے جس پر گریپر کو بہت گصہ آتا ہے وہ کھانا پھینک دیتا ہے اور اس کے سامنے ایک اخبار پھینکتا ہے جس میں اس کے اغواہ ہونے کی خبر تھی اور فینی کا نام بھی لکھا ہوا تھا اب اس کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے تو گصے میں یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی فینی کو ایک بچے کی آتما نظر آتی ہے اور فون بھی دوبارہ سے بچتا ہے جب یہ فون اٹھاتا ہے تو اس بچے کی آتما اس سے فون کے ذریعے بات کرتی ہے کہتی ہے گریپر نے تمہیں ابھی تک اس لئے نہیں مارا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلی اب یہاں سے بھاگنے کا تمہارے پاس صحیح وقت ہے اس وقت وہ سو رہا ہوگا جو اس دروازے کا پاسورڈ ہے میری سائیکل کا نمبر ہے جو میں نے دیوار پر لکھا ہے اب آہستہ آہستہ فینی دروازے کی طرف جاتا ہے اور اسے کھول لیتا ہے مگر تب ہی گریپر بھی جاگ گیا تھا اور جو اس کا ڈاگ تھا وہ بھی بھونکنے لگتا ہے لیکن گریپر اتنا چلاگ اس نے اسے پھر سے پکڑ لیا تھا دوبارہ سے بچارہ فینی گریپر کی قید میں تھا یہ اسے دوبارہ سے بند کر دیتا ہے جس کے بعد فینی کو دوبارہ سے فون آتا ہے بچے کی آدمہ اس کو بتاتی ہے اگر ایک دن کے اندر اندر تم یہاں سے نہیں نکلے تو گریپر تمہیں مار دے گا تمہارے پاس صرف اے کی رازتہ ہے تم دیوار کو توڑو جس کے پیچھے بہت بڑا فریچ ہے جس کے ذریعے تم آرام سے یہاں سے باہر جا سکتے ہو اب وہ ایسا ہی کرتا ہے دیوار کو توڑ کر فریچ میں چلا جاتا ہے پربیچارہ یہاں پر بھی بھس گیا تھا فریچ باہر سے لاک تھا اب فینی ساری حمد کھو چکا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ گریپر اب اس کو مار دے گا جیسے اس نے باقی لوگوں کو مارا تب ہی دوبارہ فون بچتا ہے اب اس بار فون پر اس بچے کی آدمہ اس سے بات کر رہی تھی جو سکول میں فینی کو دوسرے بچوں سے بچایا کرتا تھا وہ کہتا ہے جو اس کا فون کا ریسیور ہے تم اس کے اندر مٹی بھر دو اور پھر تم اس کو ایک ہتیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہو ادھر فینی کی بہن سائیکل پر بارش میں گریپر کے گھر کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے سپنے میں اس کا گھر دیکھ لیا تھا تب ہی انہی پانچوں بچوں کی روحیں آدمائیں سامنے آ جاتی ہیں جنہیں گریپر نے مار دیا تھا یہ انہیں دیکھ کر ٹر چاہتی ہے اور سائیکل سے نیچے گر گئی تھی تب ہی وہ اپنے سامنے وہی گھر دیکھتی ہے جو اس نے سپنے میں دیکھا تھا اب یہ گھر جا کر آفیسرز کو کال کرتی ہے اور انہیں اس گھر کے بارے میں بتاتی ہے جو اس کیس کی چھان بین کر رہے تھے جس کے بعد ہم اسی آدمی کو دیکھتے ہیں جو گریپر کا بھائی تھا اب اس کو اپنے بھائی پر شک ہو گیا تھا وہ جب نیچے اترتا ہے تو نیچے اس کو ایک بیسمنٹ ملتی ہے ادھر یہ فینی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے یہ اسے بچاتا گریپر آ کر اسے مار دیتا ہے اب گریپر فینی کو بھی مارنا چاہتا تھا وہ دروازے پر اپنا ڈاگ بان دیتا ہے اور پھر فینی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے فینی بیچارہ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اب جب یہ فینی کے قریب آتا ہے تب ہی یہ ایک گٹے میں گر جاتا ہے جو فینی نے بنایا تھا اسے پھسانے کے لیے اب وہ اسی بلیک فون کی تار سے گریپر کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیتا ہے اگر ابھی بھی یہ باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ دروازے پر گریپر کا ڈاگ تھا ادھر یہ باہر اس کی بہن آفیسرز کو لے کر آتی ہے اب جب آفیسرز کو فینی کی بہن نے جس کھر کے بارے میں بتایا تھا جب جا کر دیکھتے ہیں تو ادھر بہت سارے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں جن سب کو گریپر نے مارا تھا ادھر فینی ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر ڈاگ کے سامنے پھینکتا ہے جس سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اور کیونکہ اس دروازے کا پاسفرٹ اس کو پتا تھا وہ کھول کر باہر آ گیا تھا جدھر وہ پولیس کی بہت ساری گاڑیاں دیکھتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ گریپر کی دو گھر تھے ایک میں یہ بچوں کو مار کر ان کی لاشیں رکھتا تھا اور دوسرے میں قید کر کے یہ دونوں گھر آمنے سامنے تھے اسی لیے تو آفیسرز کو فینی ملا نہیں تھا اب کیونکہ سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی فینی کے ڈیڈ بھی اپنے بچوں سے معافی مانگتے ہیں کہ اب وہ کچھ غلط نہیں کریں گے اس کے بعد جب فینی سکول جاتا ہے سب اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ گریپر کو مار کر اس کی قید سے آساد ہو کر آیا تھا اب یہ پوری طرح بدل چکا تھا یہ پورانا ڈرہ ہوا فینی نہیں تھا اس مووی کے آخر میں ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر کسی کے بھی مدد کرنی چاہیے ورنہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی بھی ثابت ہو سکتی ہے جیسے بیچارے فینی اور دوسرے بچوں نے کی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے